میں بڑا خواہش مند تھا کہ پی ٹی آئی کی ٹاکس ہوں پی پس پارٹی سے نون لیکس اور سیاستدان حال لکھا لیں لیکن میں اب نامید ہوتا جا رہا ہوں مجھے لگتا یہ ہے کہ اب کسی سیدھے راستے سے ہم نے آگے سیدھا نہیں ہونا کوئی غلط کام ہوگا کوئی پٹاکہ پھٹے گا تو کسی کے ذمہ لگاتے ہیں کون ہے کون ہے ذمہ دار میں لی ہم سارے ذمہ دار ہیں میں اپنی جماعت کی ذمہ لینے کو تیار ہوں میری جماعت کی قیادت ہمیشہ ہر جگہ پہ کھڑے ہو کے کہہ چکی ہے ڈائلہ آپ کے لئے گالیاں کھا کے بھی کہہ چکی ہے خورم صاحب کی قیادت بھی کہہ چکی ہے باقی جماعتیں بھی اب اگر عمران خان صاحب جا کے فوج سے ڈائلہ کرنا چاہتے ہیں بلکل وہ انہی سے کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس لئے آپ ذرا غور کریں وہ ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے ہمارے ملک کے اندر اور ہمارے جیسے ملکوں کے اندر گروئن ڈیموکریسیز میں انسٹیٹوشن کی مداخلتیں ہوتی ہیں اور وہ آستہ آستہ جو جو آپ کا لیول آف ڈیموکریسی انکریز کرتا ہے وہ بہتر ہوتا جاتا ہے لیکن آج آپ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ادارہ جس کو میں ذمہ داری ٹھہراتا ہوں کہ یہ سیاست کے اندر مداخلت کرتا ہے میرے انہیں نے ووٹ چین لیے فلا فلا کر لیا اب میرے ساتھ ٹیبل پر بیٹھیں بات کریں تو آپ نے اس ادارے کو عملن سرٹیفائی کر دیا اس کو ایک پلٹیکل پارٹی انٹیٹی کے طور پر اپنے سامنے بیٹھا کے بات کرنے لگے آپ تو توائی کی داخلتان لگ دکھنے لگے بجائے اس کے کہ ہم اس کو کہیں کہ بھائی آپ میربانی کریں اور یہ گریجولی آپ اس حمل سے باہر نکل جائیں ہم اس کو بقاعدہ ایک انٹیٹی کے طور پر بٹھانے لگے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں امران کھان میں امران کھان سے میرا یہ نہیں ہے کہ میں بار بار ان کا نام لے ر ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ ایک ڈیمانڈ کیا ہو رہا ہے ہم تو سارے کہہ رہے ہیں کب سے ہم گالیاں کھا رہے ہیں پہلے دن جب دوہزار اٹھارہ کی اس حملی بنی تھی اس دن سپیچز اٹھا لیجئے ہم نے اس دن بھی کہا تھا اور گالیاں پڑی تھی آج تک کہتے آئے اور گالیاں سنتے آ رہے ہیں ایک کام کریں آپ خان صاحب کو اور فتیانہ صاحب دونوں مل کے خان صاحب کو بنا دیں باقی دماعتوں کے ساتھ ہم ترلہ کر لیں سار عمران خان کو جنہوں نے اس راہ کے اوپر ٹرینڈ کیا تھا کہ اوے نواز شریف سب سے زیادہ اس وقت مشکل میں وہیں ہیں اور یہ پرابلم ہے جب تک ہم اس کو اڈریس نہیں کریں گے تو کل کوئی اور نکلے گا اوے عمران خان اوے نواز شریف اوے زرداری کوئی اور نکلے گا لیکن ہم سیدھے نہیں ہوں گے اس طریقے سے رفض بدل جائیں گے نا رفض بدل کے آپ باتیں کرتے رہیں گے یہ جو اس وقت کی اوپوزیشن ہے ہم منفیکچر کر رہے ہیں سار ڈیموکریسی مادرد کے ساتھ یہ ایولیشنری پروسس ہم اس کو منفیکچر کر رہے ہیں اپنی پسندگی انتا ہے ہم زیادہ پیچھے نہیں جاتے اٹھارہ سال پیچھے جاتے ہیں دوہزار چھے میں جب شہید بینیزر بھٹو اور محمد نواز شریف نے چارٹ و ڈیموکریسی سائن کیا تھا وہ کیا تھا سار ڈیموکریسی سائن ہونے کے بعد دبائی میں زیدی کے مشرف سے مذاکرات ہو رہا ہے وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے حریف ہیں دشمن نہیں ہیں ہم ایک دوسرے کو ختم نہیں کرنا ایک دوسرے کے ساتھ کو اگزسٹ کرنا ہے بخالفت کرتے ہوئے حریف ہوتے ہوئے یہ بات ابھی بانی چیئرمن کو سمجھ نہیں آئے وہ ابھی بھی اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے علاوہ سب ڈاکو ہیں چور ہیں جانور ہیں غدار ہیں کافر ہیں اب وہ جو باہمی احترام جو اٹھارہ سال پہلے ہمارے لیڈروں نے آپس میں ڈسکور کیا تھا بہت مار کھانے کے بعد جب تک یہ بھی اس کو ڈسکور نہیں کرتے بات نہیں ہو سکتی احترام کرنا پڑے گا ٹھیک ہے انہیں اکتیس فیصد ووٹ پڑا ہے پر انتر فیصد ووٹ کے خلاف بھی تو پڑا ہے اب وہ جو انتر فیصد ووٹ یہاں بیٹھا ہوا ہے اس کی کوئی احترام نہیں ہے اس کا کوئی توقیر نہیں ہے اس کا کوئی تقدس نہیں ہے ایک دوسرے کے جو عوامی اور یہ نہیں ہے کہ جو ہے کائرہ صاحب کی کوئی خاص عزت کرنی ہے انہوں نے یا میری خاطر اس ووٹر کی پاکستانی ووٹر خاتون مرد کی عزت کرنی ہے جس نے ہمیں ووٹ ڈالیں ابہمی احترام اگر ہم مانیں گے تو ہم آگے چل سکیں گے اور جس جس پرابلم کی طرح بار بار اشارہ کرتے ہیں اس کو ایڈریس کرنا شروع ہوں گے اور ایک بات کہہ دوں جو ان کی بہت بڑا ایشو ہے محذب گفتگو سیاست میں ان کے خیال میں ملی بھگت اور مکمکہ ہے یہ بات ہم نے بڑی مشکلت ہے دیکھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مخادرت کریں گے ہم بھی ایسا ہی ہے ہم ہماری دماعتوں کے اندر بھی ہمارے بھی یہ جو بہمی احترام ہے جب تک ہم اس کو نہیں مانتے تو پھر ہم عدلیہ کی بھی دیکھیں عدلیہ کی خود مختاری کی بھی آخری جو اس حفاظت ہے نا پارلمان دیکھیں میں تو ایک تو خورم دستگیر صاحب اور کمروزمان قائرہ صاحب کو مبارک بات دوں گا کہ انہوں نے فارٹی سیون بدلوایا نہیں اور ریزلٹ کو قبول کیا اگر تو فارم فارٹی فائی پہ جائیں تو ہم ستر فیصد پہ ہیں فارٹی سیون پہ جائیں تو ہم کام ہو جاتے ہیں نمبر تیس فیصد کا بھی احترام کر دیجئے ستر رکھ لیجئے تیس کا تو احترام ہے نمبر ٹو میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنے میں غلط فہمی ہو رہی ہے امران ہر جماعت کے ساتھ ہر ادارے کے ساتھ پاکستان کے عوام کے مفاد کی خاطر ملک کی سالمیت کی خاطر آئین اور قانون کے باردستی کی خاطر جو جیلوں میں بند پڑے ہوئے ہیں ایک ایک سال سے لوگ ان کی رہائی کی خاطر ہم ہر ایک سے ڈالاؤ کرنے کے لیے تھے گا رہے ہیں ستیانہ صاحب ایک جملہ امران خان سے کلوا دیجئے ایک نہیں ان کا جملہ ایک یہ ہے پیپس پارٹی اور نون لیگ سے مذاکرات نہیں یہ کہہ رہا